نمسکار پیارے ساتھیوں میں آپ کا ساتھی مندیب کمار ایک بر پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اپنے یٹیوب چینل پر جس کا نام ہے ام ڈی ٹویٹر پبلکیشن تو دوستو آج کی سوڈیو میں بات کریں گے ای ڈی ویس کوٹ کیس کو لے کر دیکھیں دوستو ہریانہ پلیس کی بھرتی میں ایز الیکسیسن لینے کے لیے ہریانہ سے کچھ ساتھیوں نے ماننی پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں کیس کیا ہریانہ سرکار کے دوارہ دی جائے کافی لمبے سمیسے لڑائی چل رہی ہے اور ابھی بھی کینڈیٹ پریہاس کریں لیکن ابھی کورونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ لوگ ڈاؤن ہے سب ہی چیزیں رک گئی ہیں تھم گئی ہیں سب ہی اپنے گھر پر ستی تھے لیکن آپ سب کے کمنٹ زیادہ آ رہے تھے کہ سر آپ ای ڈی ویس ایز الیکسیسن کو لے کر اپ ڈیٹ دیں کہ بھئی کوٹ کیس چل رہا ہے تو اس کی نیکسٹ ہیرنگ کیا ہے اور کس نے کیس کیا کیسا کیا پورا پروسس ہے کتنی ہیرنگ اس میں ہوئی اور کیا اس میں کچھ پوزیٹیو بھی ہمارا ہے یا نہیں ہے تو اس ویڈیو میں دوستو وہی آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل دینے جارہا ہوں دیکھئے سرکار نے اب سب کچھ سے ایک طریقے سے کام کہہ سکتے ہیں روک دیا سرکار کا پورا کا پورا دھیان آپ کا اب کورونا وائرس پہ سٹیٹ گورنمنٹ کا بھی اور سینٹرل گورنمنٹ کا بھی کورونا وائرس کو روکنے کے لیے قدم اور سٹیپ اٹھائے جارہے ہیں اب آپ کے مائنڈ میں یہ بھی سوال رہتے ہیں کہ اب لوگ ڈاؤن ہو گیا تو کہ ہمارے اچساسی ریجلٹ آئیں گے یا ڈیلے ہو جائیں گے وہ الگ ڈاپک اس پر کسی اور دن بات کریں گے آج آپ کو ڈیلے سے اس کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری دے رہتا ہوں دیکھیں دوستو یہ اوفیشیل ہے ویب سائٹ پر میں آپ کو لے کر آیا ہوں اور یہاں پر یہ فوری ڈیٹیل ہے کہ بھئی کیس نمبر ہے آپ کا cwp 17149 کیا جی cwp 17142 2019 کا کیس ہے ڈسٹک روکشترہ ہے راحل سرما اینڈ اڈرس ورسیس سٹیٹ آف ایانہ اینڈ اڈرس کے نام سے کیس ہے اڈووکیٹ رجت مور جی ہیں سٹیٹس آپ کا پینڈنگ اور دوستو اس میں جو نیکسٹ ہیرنگ آپ کی یا نیکسٹ ڈیٹ ہے جس میں کوڈ میں آپ کی ہیرنگ ہو جی وہ آٹھ مہی کو ہے مارس کا مہینہ ہے اپریل اور مہین لگ بگ لگ بگ دو مہینے آپ کے ڈیٹ دو مہینہ اس میں بسٹا ہے تو نیکسٹ ڈیٹ آٹھ مہی ہے آٹھ مہی سے پہلے اس میں آپ کی ہیرنگ نہیں ہو سکتی ہے تین ہیرنگ اس میں آپ کی ہوئی ہے پچیس دون دس جولائی اٹھارہ نومبر اور اب اس میں نیکسٹ ڈیٹ دوستو آپ کی آٹھ مہی ہے دوستو سرکار سرکاری جو وکیل سرکار کی طرف سے جو کوٹ میں آتے ہیں انہوں نے سمیہ مانگ لیا جواب دائر کرنے کے جب ہائی کوٹ کے جزیز کے دوارہ ان سے پوچھا گیا کہ بھی ہن جی سرکار کا اس میں بتائیے کیا روک ہے تو انہوں نے کہا کہ سر ہمیں ٹائم دیجیے تھوڑا ساتھ جو ریپلائی کو فائل کرنے کے لئے تو تین ہیرنگ اس میں ہو چکی ہیں اب فورتھ ہیرنگ میں کیا ہوتا ہے آٹھ مہی کو دیکھنے والی بات ہوگی تو اس ویڈیو میں دوستو یہی آپ کو اپ ڈیٹ دے رہا تھا ایویس ایج الیکسیسن کوٹ کیس کو لے کر کیس نمبر سی ڈیوی بھی ستر ایک سو انتالیس ہے آٹھ مہی نیکسٹ ہیرنگ آٹھ مہی دوہجار بیس تو دوستو آج کسی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی دھنیواز